موسیقی اسلام علیکم ہم ہوں گے کامیاب کے تیسرے ٹیسٹ کے حوالے سے آج آپ لوگوں سے تھوڑا سی گفتگو کرنی ہے ہمارے تیسرے ٹیسٹ کا موضوع ہے اصناف نصر کا ارتقاء اور اس میں خاکہ انشائیہ سفرنامہ سوان عمری اور آبیتی یہ مختلف اصناف نصر جو ہیں یہ شامل ہیں تو اس حوالے سے اگرچہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کرنے کا مواد بھی نہیں ہے اور یہ اصناف بنسبت افسانہ اور ناول یا ڈراما کے اتنی زیادہ اہم بھی نہیں ہیں لیکن بارحال کیونکہ یہ کافی ساری اصناف ہیں اور ہر سر کے حوالے سے اگر ایک سوال بھی آئے تو تقریباً چار پانچ سوال جو ہیں وہ انہی کی حوالے سے آ سکتے ہیں لہٰذا اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں تو ایک تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ کے پاس مختلف امدادی کتب موجود ہیں جن میں قلید اردو ہے سارے اردو ہے مشعل اردو ہے علاوہ از ہی اس کے دانش اردو ہے جہاں ایک قد اور کتاب جیسے جنرل اردو جو سویل بھٹی صاحب کی لکھ ہوئی ہے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈاکٹر خاجم حمد ذکر صاحب کی جو کتاب ہے وہ موجود ہے سلیم اختر صاحب کی کتاب موجود ہے ڈاکٹر نور صدی صاحب کی کتاب موجود ہے تو ان موضوعات کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھی گا کہ چاہے وہ خاکہ ہو چاہے وہ انشائیہ ہو چاہے وہ سفرنامہ ہو سوان عمری ہو یا پھر آبیتی اس میں عام طور پر جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس جو خاکہ نگاری کی جو کتاب ہے یا انشائیوں کا مجموعہ جو ہے یہ اس کے مصنف کون ہے اس طرح فلان سفرنامہ جو ہے وہ کس ملک کا لکھا گیا ہے یا اس کے مصنف کون ہے یا فلان سوان عمری جو ہے وہ کس کی لکھ ہوئی ہے اور فلان عبیتی جو ہے وہ کس اس کے مصنف کا نام کیا ہے یعنی زیادہ تر جو سوال آپ سے پوچھ جائیں گے وہ کتابوں کے نام کی حوالے سے ہیں تاہم پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ سے بسکس کرنا یا آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو جی ہے کہ مثال کے طور پر جو خاکی ہیں تو کچھ کتابیں ایسی ہیں جو مطلب جن کے نام بہت معروف ہیں اور کچھ خاکہ نگاری کے حوال سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کسی خاکہ نگار کا جو سب سے معروف خاکہ ہوگا وہ آپ سے پوچھ لیا جائے گا بلکل ایسے جیسے بعض اوقات افسانہ نگاروں کے افسانی مجموعوں کے بجائے آپ سے اس کا معروف افسانہ پوچھ لیا جاتا ہے تو بلکل یہاں بھی آپ سے کہیں کہیں یہ بھی پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ فلان خاکہ جو لکھا ہوا ہے اس کے خاکہ نگار کا نام کیا ہے یہی صورتحال اردو کے معروف جو انشائی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے اگر مختلف انشائیوں کا جو انتخاب آپ کی نظر سے گزرتے ہیں یہ آپ گوگل پہ سرچ کریں ریختہ پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو اگر مختلف انشائیوں کے انتخابات یا انتخاب کے حوالے سے یعنی اگر آپ ریختہ پہ چلے جائیں گوگل پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو انشائیے کے جو انتخاب ہیں مختلف جو مختلف لوگوں نے جو انشائیے کے انتخاب مرتب کی ہیں تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس انشائیہ نگار کا کون سار نمائندہ انشائیہ موجود ہے اس میں اور اس سوالے سے بھی آپ لوگوں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے اچھا اسی طرح کچھ سفرنامیں تو سیدھا سیدھے ہیں کہ مثلا سفرنامہ جو ہے وہ حاج کے سفرنامے ہو گئے اس سنداز ہو جاتا ہے کہ یہ کس ملک کا ہے کچھ ایسے سفرنامی ہیں جن کے نام شیری طرح کی پر ہوتے ہیں یا بظاہر وہ کوئی شائری کی کتاب یا آسانوی مجموعہ لگتے ہیں یا آبیتی کی کتاب لگتے ہیں لیکن وہ سفرنامے ہیں تو ایسے سفرناموں کو آپ نے یاد کرنے میں تھوڑا سی زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو باقی جو ہے وہ سوان عمری ہے اور آبیتی ہے تو اس میں اردو کی جو معروف سوان عمری ہیں ان کو آپ لوگ دیکھ لیجئے اور یہی صورتحال جو ہے وہ آبیتی کے حوالے سے ہے اردو میں بہت زیادہ آبیتی ہے نہیں لکھی گئی لیکن خاص طور پر جو نکام پاکستان کے بعد آبیتی ہیں لکھی گئی ہیں ان آبیتیوں پر آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مختلف اصناف عدب کی کتابیں ہیں ان میں یہ تمام اصناف نصر جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پہ ان پہ بات کی گئی ہے تو آپ کے پاس اگر جو کتاب ہے خاص طور پر اس کا ذکر میں اکثر کرتا رہتا ہوں وہ ہے اصناف نظر نصر ڈاکٹر علی محمد خان اور ڈاکٹر اشفاقہ میں ورک صاحب کتاب ہیں اس کتاب پہ آپ نے خاص نظر رکھنی ہے اور اس میں جو مختلف اصناف نصر ہیں یعنی خاص طور پر جو آج کا جو ہمارا ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے یہ استیاتر اسی میں سے ایم پیپر میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ پوچھی جاتی رہی ہیں تو بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جب اس حصے کو تیار کریں گے تو اس کی حوالے سے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ لوگ اس پر مزید محنت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کیجئے کہ آپ جو ہے وہ گوگل پہ سرچ کیجئے یا مختلف لائبریوریوں کا رخ کیجئے اور وہاں سے اگر آپ کو اس طرح کی کتاب مل جائے کہ اردو عدب میں سفرنامی کی روایت اردو عدب میں انشائے کی روایت یعنی کسی بھی سنف کی روایت پر اگر آپ کو کوئی کتاب مل جائے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہوگا لیکن ایک تو آپ لوگ کے پاس اب وقت کم ہے اور دوسرا جی ہے کہ ہر طالب علم کی دسترس میں ایسی کتابیں نہیں ہوتیں کہ وہ مختلف اصناف عدب جو ہیں ان کے حوالے سے پورا پورا تھیصد یا ایک پوری تحقیقی کتاب دیکھ سکے لہٰذا اس حوالے سے آپ لوگ جو مہنی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں پبلسرس کمیشن کی ایک حوالے سے مختلف اصناف اصناف عدب کی کتابوں کی جو فیرشتے ہیں وہ فیرشتے آپ بغور دیکھ لیں اور لاوہ حسین جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں جہاں جہاں سفرنامہ خاکہ انشائیہ اور سوانی عمری یا عبیتی پر بات ہوئی ہے وہاں سے آپ لوگ یہ کتابوں کے نام باہر نکال بھی سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ کو نئے سرے سے یہ کتابوں کے نام نکالنے پڑیں گے کیونکہ آپ کی تمام جو ہیلویں بکس ہیں ان میں بھی اور جو میری لسٹیں میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں بھیجی ہیں وہاں پر بھی یہ ساری لسٹیں موجود ہیں تو اب آپ لوگوں کے اصل تو ہے آپ کے حافظے کا امتحان تو آپ لوگوں کے لئے نئے خواہشات انشاءاللہ اس عطوار کو بھی آپ کا بہت شاندار پرچہ ہو جائے گا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی